لیکن اس کا لیے ہے کہ اندرین آپ کا قائدہ تھا کہ ہر واؤ یا یا غروفِ عصیہ ہو فا کلیمے میں ہو بابِ افتیال میں ہو تو وہ واؤ اور وہ یا تا بن جاتا ہے اور پھر تا کا تا میں ادغام ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ ای تامانہ ای تامانہ یا ہے ہے کی نہیں ہے اس کا فا کلیمے کی جگہ ہے بابِ افتیال میں بھی ہے تو اس یا کو آپ نے تازے کیوں نہیں بتلا اور ای تامانہ کیوں نہیں کیا اشکال ہے نا یا ہے بابِ افتیال میں ہے فا کلیمہ میں ہے افتیالہ گودن پر ای تامانہ اس کے باوجود آپ نے اس یا کو تازے بدل کر کے تا کو تا میں ادغام نہیں کیا ایسا کیوں کیا آپ نے اشکال سمجھے سمجھنا ہے نا قائدہ ہمارا ہے نا ذہن میں ہر واؤ جو بابِ افتیال میں فا کلیمہ کی جگہ ہو اصلیہ ہو تو وہ واؤ تا بت جائے گا پھر تا کو تا میں ادغام کر دیں گے یہاں پر بھی تو پائے جارہ حضرت کہ یہاں ہے بابِ افتیال میں فا کلیمہ کی جگہ ہے اس کے باوجود آپ نے یہا کو تا سے نہیں بتلا اشکال سمجھنایا سمجھ کر اشکال جواب سمجھو کہ حضور والا آپ کا اشکال کرنا بلکہ ٹھیک ہے لیکن یہ تو ای تامانہ ہے نا ای تامانہ اصل میں کیا رہا ہمارے گئے اصل میں کیا تھا ای تامانہ تھا ٹھیک ہے تو اب یہ قائدہ ہے ایمانن والا قائدہ زہنہ ہے جی نہیں ہے بھول رہے ہیں ایمانن ایمانن اصل میں کیا تھا ایمانن تھا نا تو یہ جو قائدہ تھا وہ ایمانن والا قائدہ کیا تھا اگر دو ہمزہ ہو دوسرا ہمزہ یہ ساکینہ ہو پہلے ہمزہ متحدی ہو تو دوسرے ہمزے کو پہلے ہمزے کی حضرت کے مطابق ہمزہ سے بدلنا واجر تھا تو ای ایمانن سے ایمانن کے یہ یا آیا نا یہ یا اصلیہ ہے کیا نہیں ہے بدل کرنے ہمزہ کے بدلے میں تو یہ تو ای اصل میں کیا تھا ای اعتمانہ تھا وہ قائدہ چلا کے دو ہمزہ متحریفہ ہو اور دوسرا ہمزہ ساکینہ ہو تو دوسرے ہمزے کو پہلے ہمزے کی حضرت کے مطابق ہمزہ سے بدلے ہیں ہمزہ یہ تو یا ہے نا یا اصلیہ نہیں ہے اور ہمارا قائدہ کیا تھا یا ہر وہ یا جو بابِ افضلال کے فاق علیمہ میں ہو اور اصلیہ ہو یہاں پر جو یہ یا ہے یا اصلیہ نہیں ہے وہ تو ہمزہ کے بدلے میں آیا ہوا ہے اس لیے اس یا کو ہم نہیں بدل سکتے ہیں سمجھ بایا سمجھ گئے نا اچھی طرح سے